موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرکیوں پر ہیدراباد میں سیکشن آٹ پر عمل آوری تلنگانہ حکومت کے لیے ناخابل قبول مختلف قیاس آرائیوں کے بیچ وزیراعلا کی گورنر سے ملاقات زرعی شعبے کے لیے نو گھنٹے برقی سربراہی کو یقینی بنایا جائے برقی اہدداروں کو وزیراعلا کی ہدایت جاریہ مالیتی سال کے لیے بہتر ہزار ایک سو انیس کروڑ روپے کے کریڈٹ پلان کی گنجائش بینکرز کمیٹی کا اجلاس نئی سنتی پولیسی کے تحت تلنگانہ میں آٹھ نئی کمپنیوں کو منظوریاں تمام دس ازلہ میں سکلڈ ڈیولپمنٹ مراکس کا خیام اور حسن نگر میں لبے سڑا ختل واقع کا ملزیم روڈی شیٹر مرتضی علی اور اس کا ساتھی گرفتار ساؤڈ زون پلیس کی کاروائی سرخیاں آپ نے دیکھی ہے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب نوٹ برائے اوٹ معاملے میں آندھرا کے چیف منسٹر کے فون ٹیپنگ کے معاملے میں سیکشن آٹھ پر عمل آوری سے متعلق اٹارنی جنرل مکل رہتگی کی طرف سے گورنر کو بعض مشورے دی جانے کی قیاس آرائیوں کے دوران تلنگانہ کے وزیرا اللہ کے چندر شکر رہاوں نے دونوں تلگور یا ستوں کے مشترکہ گورنر ای ایس ایل نرسیمن سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں اپنی تشویش اور ناراضگی سے واقف کروایا ذرائع کے مطابق نوٹ برائے اوٹ اسکیم سے پیدا صورتحال کے تنازے کے بعد ہیدراباد کا لان آرڈر گورنر کے حوالے کرنے کے لیے آندھرا حکومت کے مسلسل دباؤ کے پیش نظر وزیرا اللہ کے چندر شکر رہاوں نے سیکشن آٹھ کے سلسلے میں اپنے موقف سے گورنر کو واقف کرایا ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت اس معاملے میں کسی بھی طرح کا سمجھودہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور تلنگانہ حکومت ہیدراباد کے لائن آرڈر کو گورنر کے حوالے کرنے کے فیصلے کو بھی قبول نہیں کرے گی ذراعہ کے مطابق وزیرا اللہ نے نوٹ برائے اوٹ اسکیم کی جاری تقیقات کے سلسلے میں بھی گورنر سے تبادلے خیال کیا اس دوران اطلاع ملی ہے کہ وزیرا اللہ کے چندر شکر رہاوں کو بعض ریاستوں کے وزیرا اللہ نے ٹیلی فون کرتے ہوئے سیکشن آٹھ کے سلسلے میں تبادلے خیال کیا ہے بتا گیا ہے کہ دیگر ریاستوں کے وزیرا آلہ نے ہیدراباد میں سیکشن آٹھ کے عمل پر وزیرا اللہ کے چندر شکر رہا کے موقف کا ساتھ دینے کا تیقن دیا ہے ٹی ایر ایس خائدی نے سیکشن آٹھ کی شدید مخالفت کی ہے ٹی ایر ایس نے کہا ہے کہ نوٹ برائے اوٹ اسکیم سے باہر آنے کے لیے چندر بابو نائیڈو سیکشن آٹھ کا سہارا لے رہے ہیں لیکن اس کے خلاف خانونی جدو جہد کی جائے گی کانگریس نے بھی سیکشن آٹھ کی شدید مخالفت کی ہے نایہ وزیرا اللہ کیسری ہری نے کہا ہے کہ سیکشن آٹھ پر عمل آوری کی تلنگانہ حکومت مخالفت کرے گی میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سلسلے میں خانونی جدو جہد کی جائے گی انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ٹیلی فون ٹائپنگ نہیں ہوئی ہے کیسری ہری کا کہنا تھا کہ ایسی بی کے ڈیریکٹر ایکے خان نے بھی کہا ہے کہ کسی بھی فون کی ٹائپنگ نہیں کی گئی ہے کیسری ہری نے کہا کہ گورنر اگر سیکشن آٹھ پر عمل آوری کریں گے تو اس کے خلاف مہم چلائی جائے گی انہوں نے کہا کہ چندرہ بابو نیڈو خود کو بچانے کے لیے سیکشن آٹھ پر عمل آوری کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آڈیو ٹیپ میں آواز چندرہ بابو نیڈو کی نہیں ہے تو انہیں سلسلے میں وضاحت کرنی چاہیے ریاستی وزیر ٹی ناگشور راؤ نے کہا ہے کہ چوری چھپانے کے لیے سیکشن آٹھ کو ڈال بنانا انتہائی افسوس کی بات ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹی ناگشور راؤ نے کہا کہ اس طرح کی نچلی حرکتیں کرتے ہوئے آندروردیش کے وزیراعلا اپنے وخار کو کھو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے تلنگانہ یا مرکز حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ناگشور راؤ نے کہا کہ سیکشن آٹھ پر کون اور کب عمل ہوگا یہ الگ بات ہے لیکن تلگو دیشم کی طرف سے جمہوریت کا مزاق اڑانی کی کوشش کی گئی ہے ریاستی وزیر زیرات پوچھا رام سری نواز نے تلگو دیشم خائدین کو اندھے اور بحرے خرار دیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پیس رینواز نے کہا کہ تلگو دیشم خائدین کو سازشوں سے ہٹ کر کوئی دوسرا کام نہیں آتا انہوں نے کہا کہ ہم سیکشن آٹھ سے خوفزدہ ہونے والے نہیں ہیں لیکن چندرابا منیڈو نوٹ برائے اوٹ سکیم سے بچنے کے لیے سیکشن آٹھ پر عمل آوری کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں ریاستی وزیر نے کہا کہ کیسی آر کی بہترین حکمرانی کو دیکھ کر تلگو دیشم خائدین بوکلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں ریاستی وزیر کا کہنا تھا کہ سیکشن آٹھ کی ہم سختی سے مضمت کرتے ہیں پوچارہ ہم سری نواز کا کہنا تھا کہ گورنر ایک تجربے کار اور سلجے ہوئے شخص ہیں اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہیدرباد میں امن و خانون کے لیے تلنگانہ حکومت ہی ذمہ دار ہے ریاستی وزیر ٹی سری نواز یادو نے آندردیش کی وزیر علاہ چندرابا منیڈو کو چلر حرکتوں سے باز آ جانے کا مشورہ دیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سری نواز یادو نے کہا کہ سیکشن آٹھ پر کس طرح خانونی لڑائے لڑے یہ تلنگانہ حکومت اچھی طرح جانتی ہے انہوں نے کہا کہ ذاتی مفاد کے لیے عوام میں علاقہی منافرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے سری نواز یادو نے کہا کہ تلنگانہ حکومت صبر و تحمل سے کام لے رہی ہے ریاستی وزیر نے کہا کہ آندرہ کی عوام نے حکومت کرنے کے لیے تلگدیشم کو اوٹ دیا ہے لیکن حیدرباد میں بیٹھ کر چلر سیاست کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ حیدرباد میں بیٹھ کر اس طرح کی سیاست کرنے کے لیے تلگدیشم خائدین کو شرم آنی چاہیے ٹیاریس کے رکن اسیمبلی سری نواز گورن نے انتباہ دیا ہے کہ مرکز اگر دباؤ میں آ کر حیدرباد میں سیکشن آٹھ پر عمل آوری کرتی ہے تو تلنگانہ پھر ایک بار آگ کا گولہ بن جائے گا انہوں نے کہا کہ اگر حیدرباد کے اختیارات گورنر کو سوپے گئے تو خامش نہیں بیٹھا جائے گا اور کہا کہ اگر سیکشن آٹھ پر عمل کیا گیا تو ایک نئی تحریک کا آغاز کیا جائے گا میڈیا سے بات کرتے ہوئے سری نواز گورن نے کہا کہ چندراب ابو نڈو ان کے خلاف لگائے جا رہے الزامات سے بچنے کے لیے سیکشن آٹھ پر عمل آوری کی سازش کر رہے ہیں انہوں نے بتا کہ سلسلے میں ملازمین تنظیموں کے ساتھ ایک اجلاس سلب کرتے ہوئے آئندہ کے لاعمل کو خطیت دی جائے گی ٹیارس کے رکن کانسل کے پروہ کر نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی سیکشن آٹھ پر عمل آوری کی سخت مذہمت کرتی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کے پروہ کر نے کہا ہے کہ یو پی حکومت نے جب ریاست کی تنظیم جدید بل کو تیار کیا تھا اس وقت بھی کیسی آر نے اس کی شدید مخالفت کی تھی انہوں نے کہا کہ اگر سیکشن آٹھ پر عمل آوری کی گئی تو ٹیارس عدالت سے رجوع ہوگی کے پروہ کر نے کہا کہ نوٹ برائے اوٹ سکیم سے بچنے کے لیے چند ربابونیڈو مرکز پر دباؤ ڈالتے ہوئے سیکشن آٹھ پر عمل آوری کے لیے سازش کر رہے ہیں اور کہا کہ ٹیارس تحریک والی پارٹی ہے اور آندھرا حکومت کی سازشوں کا موتوڑ جواب دیا جائے گا اس ذوران ٹیارس کے رکن راج سبا کے کیشہ وراو نے کہا ہے کہ مرکز حکومت کی طرف سے سیکشن آٹھ پر کوئی اطلاع نہیں ملیے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیشہ وراو نے کہا کہ اس مسئلے پر مرکزی وزارت داخلہ گورنر سے بات کر سکتا ہے اور کہا کہ ریون ترڈی کو محکومہ انصداد رشوت نے رنگی ہاتھوں پکڑا ہے اور چند ربابونیڈو کی سٹیفنسنس کے ساتھ باتشیت کی آڈیو ٹیپ بیدستیاب ہوئی ہے اس معاملے میں خانون اپنا کام کر رہا ہے تحقیقات میں ٹی آر ایس کوئی مداخلت نہیں کر رہی ہے کیشہ وراو نے سوال کیا کہ چوروں کی مدد کرنا یا ان کی حفاظت کرنا کون سے خانون میں لکھا ہے کانگریس کے رکن اسمبلی جیون ریڈی نے کہا ہے کہ سیکشن آٹھ پر آٹانی جنرل کی سلال دینے کی وجہ کیا ہے اس کی وضاحت ہونی چاہیے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا جیون ریڈی نے کہا کہ گورنر اگر اس سلسلے میں کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو انہیں تلنگانہ حکومت کو اعتماد میں لینا چاہیے انہوں نے کہا کہ ٹیلیفون ٹیپنگ معاملے پر تحقیقات کرنے کے راست اختیارات آندرودیش حکومت کو نہیں ہیں انہیں ہیڈرواد پولیس یا پھر گورنر سے روجو ہونا چاہیے جیون ریڈی نے کہا کہ نوٹ برائے اوٹ پر تلنگانہ حکومت کے نرم رویہ اختیار کر لینے سے یہ کیس اب کمزور پر تا جا رہا ہے سی پی ایم نے سیکشن آٹ کی شدید مخالفت کی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سی پی ایم کے رکن اسیمبلی ایس راجعہ نے کہا کہ نوٹ برائے اوٹ معاملے میں چور کی طرح پکڑے جانے کے بعد نئے معاملات کو منظر عام پر لاکر خود کو بچانے کے لیے اس طرح کی کوشش کرنا مناسب نہیں ہے سی پی ایم رکن اسیمبلی نے کہا کہ اس طرح کے تجربہ کرنے سے حیدرباد کے حالات خراب ہوں گے ایس راجعہ نے کہا کہ حیدرباد میں امرو خانون کو متاثر کرنے کے لیے سازش کی جا رہی ہے ویسار سی پی کے لیڈر پیدی رڈی رامشندر رڈی نے الزام لگایا ہے کہ ریاست میں کانگریس کی افتر حالت کے لیے گورنر ایس ایل نرسیم حن سمیدار ہیں میڈا سے بات کرتے ہوئے پیدی رڈی نے کہا کہ کرن کمار رڈی کو وزیراعلا نہ بنانے کے لیے کانگریس آلہ خیادت سے درخواست کی گئی تھی لیکن گورنر ڈگویزہ سنگھ اور جے رام رمشنی کرن کمار رڈی کو وزیراعلا کے لیے سفارش کی جس کی وجہ سے کانگریس کی ریاست میں ایسی حالت ہو گئی پیدی رڈی نے کہا کہ تلکدشم حکومت رائل سیما کے ساتھ نائنصافی کر رہی ہے وزیراعلا کے چندر شکھر راو نے عہدداروں کو ہدایت دی ہے کہ ذرعی شعبے کو دن کے اوقات میں نو گھنٹے برقی سربراہی کو یقینی بنا جائے سیکرٹیٹ میں برقی عہدداروں کے ساتھ آلہ ستہی جلاس میں وزیراعلا نے کہا کہ تلنگانہ میں کسانوں کو سربراہ کی جانے والی برقی سے متعلق تفصیلات تیار کی جائیں اور دن کے اوقات میں صبح نو بجے تا تین بجے تک بلا وقفہ سربراہی کو یقینی بنا جائے وزیراعلا نے کہا کہ اگسٹ کے مہینے میں ضرورت پڑھنے پر سنتی شعبے کو ایک دن برقی مصدود رکھی جائے لیکن کسانوں کو کسی بھی حالت میں نو گھنٹے برقی سربراہی کو یقینی بنا جائے وزیراعلا کے چندر شکھر راو نے صدر جمہوریہ پناہ مکر جی کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے یادگیر گھٹے میں ہریتہ ہرنم پروگرام کا افتتہ انجام دینے کی درخواست کی ہے وزیراعلا کے دفتر سے جاری کے گئے پریس نوٹ میں یہ پاتھ بتائی گئی ہریتہ ہرنم پروگرام کا غاز تین جولائی کو ہونے والا ہے ہریاستی سطح کے بینکرز کے ساتھ مجلاس میں مالی سال دہہزار پندرہ سولہ کے لیے بہترہزار ایک سو انیس کروڑ روپے کی کریڈٹ پلان میں گنجائش رکھی گئی ہے اس میں چھ سٹھ فیصد ترچیہاتی شعبے کے لیے مقتص کیا جائے گا جبکہ دوہزار چودہ پندرہ میں ریاست میں مختلف سرکاری بینکس کی شاخوں کی تعداد نوہزار ایک سو انیس ہو گئی ہے اس دوران وزیرزیرات پوچارم سرنیواز نے کہا کہ دوہزار پندرہ سولہ کا ذرائی کریڈٹ پلان تیس ہزار نو سو پچانوے کروڑ روپے کا ہے جس میں تئیس ہزار دو سو نو کروڑ ذرائی لون کے لیے پانچ ہزار تین سو اٹھانوے کروڑ ٹان لون کے لیے دوہزار تین سو چھ ایسی کروڑ مربوط شبجات کے لیے ہے انہوں نے بینکر سے اپیل کی ہے کہ جون کے مہینے میں اچھی بارش ہوئی ہے اس لیے کسانوں کو فوری خرص فراہم کیے جائیں انہوں نے بتایا کہ تخم اور خات کی سروراہی موسر طور پر جاری ہے وزیرالہ کے چندر شکھراؤں نے سنتی پولیسی کے تحت سترہ کمپنیوں کے لیے منظوری احکامات سرماکاروں کے حوالے کیے اس موقع پر وزیرالہ نے کہا کہ سرماکاری کے لیے تلنگانہ بہترین مقام ہے نئی سنتی پولیسی کے تحت صرف وارہ دن کے اندر منظوری دی جا رہی ہے اس پولیسی کے تحت وزیرالہ نے آٹھ نئی کمپنیوں اور نو جاری کمپنیوں کو توسید تہوے احکام جاری کیے ہیں اس سلسلے میں وزیر سنت جوپلی کرشنہ راؤں نے کہا کہ ٹیکنیکل سائنٹیفک ریسرچ شعبے میں سرماکاری کے لیے بہترین موقع موجود ہیں سترہ کمپنیوں کے خیام سے روزگار کے بہترین موقع پودا ہوں گے دس ازلا میں اسکلڈ ڈیولپمنٹ مراکس خائم کے جائیں گے انہوں نے کہا کہ موجودہ سیاسی حالات سے سنتی شعبے کو کوئی نقصہ نہیں ہے سیاست اپنی جگہ ہے کاروبار اپنی جگہ ہے بعض لوگ خود کو بچانے کے لیے اس سے بیجا سازشیں کر رہے ہیں کانگریس سے موطلی کی خیاس آ رہی ہوں کہ دوران سابق رکنے سملی و فلم سٹار جیاز صدہ نے تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اتم کمارڈی سے ملاقات کی جیاز صدہ نے اتم کمارڈی کو میڈیا میں آئے قبروں سے متعلق اپنی تشویز سے واقع کروایا بعد میں میڈا سے بات کرتے ہوئے اتم کمارڈی نے واضح کیا کہ جیاز صدہ کی پارٹی سے موطلی کی خبریں بلکل بے بنیاد ہیں انہوں نے کہا کہ جیاز صدہ کی قدمات نہ صرف تلنگانہ بلکہ آندھا پردیش میں بھی پارٹی کو مستحقم بنانے کے لیے حاصل کی جائیں گی انہوں نے جیاز صدہ کو پارٹی کے لیے ایک اساسا خرار دیا جیاز صدہ نے بھی اس موقع پر کہا کہ وہ کانگریس نہیں چھوڑیں گی اور نہ صرف تلنگانہ بلکہ آندھا پردیش میں بھی کانگریس پارٹی کے استحقام کے لیے سرگرمی سے حصہ لیں گی کانگریس حکومت کے سابق چیف فیپ ورکن اسمبلی جی ونکر ٹرمنا نے الزام لگایا ہے کہ تلنگانہ حکومت کے مشن کاکتیا پروگرام میں بڑے پیمانے پر دھانیاں اور بدنوانیاں ہو رہی ہیں میڈا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ ٹیارس کے کارکون کانٹریکٹرز کو ڈرہ دھمکا کر کاموں کو چیند رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سوشل آڈٹ کے تحص بلکی ادائیگی نہیں ہونی چاہیے جی ونکر ٹرمنا نے مطالبہ کیا کہ مشن کاکتیا کے کاموں کا اجازہ لینے کے لیے کل جماعتی جلاس صلب کیا جائے انہوں نے کہا کہ سیکشن آٹھ معاملے پر دونوں ریاستوں کے وزراء عالی غیر ضروری واویلا مچاتے ہوئے عوام کو اشتیال تلا رہے ہیں وزیراعہ پاشی ہریش رون نے میٹرو کیش اینڈ کیری کی شاخوں کا گگن پارک اور شمساباد مفتتہ انجام دیا اس موقع پر کانسل کے صدرشین سوامی گوڑ وزیر ٹرانسپورٹ مہندر اڈی ایم پی وشویش شیر اڈی ایم لے پرکاش گوڑ کے علاوہ دیگر موجود تھے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میٹرو دکانات کے ذریعے کسانوں اور چھوٹے بیپاریوں کو اور سارفین کو فائدہ ہوگا ہریش رون نے کہا کہ ریست کی نئی سنتی پولیسی ملک کی مثالی سنتی پولیسی ہے جنگمیٹ میں مخامی مجلس کی طرف سے دعوت افطار کا احتمام کیا گیا خائد مجلس اکبر الدین اویسی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اس موقع پر سابق کارپوریٹرز مجلس کے افتدائی صدور و معتمدین کے علاوہ مخامی عوام کی کثیر تعداد نے اس دعوت افطار میں شرکت کی عثمانیہ یونیورسٹی کے طلبہ کی مختلف تنظیموں کے نماندوں نے دار السلام میں منگل کے دن خائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی اس موقع پر رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالا بھی موجود تھے طلبہ تنظیموں کے نماندوں نے بتا کہ منگلس ای قائدین سے کیمپس میں طلبہ کے جو مسائل ہیں اس سلسلے میں نماندگی کی گئی ہے حکومت نے اکبر اویسی کی نماندگی پر سات کروڑ روپے کے میس چارجز معاف کرنے کا اعلان کیا ہے وفت نے ریسرچ اسکولرز کے مسائل بھی پیش کیے خائدین مجلس نے حکومت سے نماندگی کا تیکھن دیا سٹی کمیشنر پولیس مہندر اڈی کی صدارت میں سوزون کے مساجد کے آئیمہ کا اجلاس منقعت ہوا پولیس نے مہا رمضان کے دوران مساجد اور اس کے آس پاس کے مسائل سے واقفیت حاصل کی سٹی کمیشنر پولیس مہندر اڈی نے میڈا سے بات کرتے بتا کہ رمضان کے دوران پولیس کی طرف سے غیر معاملی انتظامات کیے گئے ہیں روزے اور پھر ترابی کے دوران مساجد کے پاس ٹرافیک کے مسائل سے نمٹنے کے لیے بھی اقدامات کیے گئے ہیں انہوں نے بتا کہ مسجد کمیٹیوں کی تجاویز پر عمل کیا جائے گا اور دیگر مسائل کی اکسوئی بھی کی جائے گی اس موقع پر ایڈیشنر کمیشنر لائن آرڈر انجنی کمار گوئل نے کہا کہ انسانیت سب کی ذمہ داری ہے اور رمضان کا مہنہ اسی بات کا درست دیتا ہے انہوں نے کہا کہ رمضان کے مہنے کے دوران پولیس کی طرف سے ممکنہ انتظامات کیے جا رہی ہیں تاکہ روزداروں کو سہولتیں فراہم کی جا سکیں اور پیش امام ساب لوگوں سے یہ میٹنگ ہوا ہیں پورا دپارٹمنٹس اور پولیس کے ساتھ یہ میٹنگ کنڈکٹ کیا ہیں یہ رمضان مہنے میں کوئی پرابلمس نہ ہو کے اور پورا شہر میں امن اور شانتی سے مانانے کے لیے پولیس دپارٹمنٹ کی طرف سے پورا آرینجمنٹس کر رہے ہیں اور یہ مہنے میں ٹرافک سے اور لان آرڈر سے اور کوئی پرابلمس ہی تو یہ سارٹ آؤٹ کر کے یہ اماموں کا فیڈبیک لے کے آگے چل رہے ہیں ہمارے لیے ہم ہیدرباہ سٹی پولیس میں ہم پورا کانفیڈنٹ ہائیں یہ پورا فیسٹیول آمن اور شانتی کے بات آورن میں چل رہے ہیں مرکزی حکومت کی طرف سے فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کے صدرنشین کے عہدے پر گجندر چوہان کی تیاناتی کے خلاف طلبان نے احتجاج کیا جین ٹیو کوکٹ پلی میں احتجاج ہی طلبان نے بتا کہ بی جے پی کے رکون گجندر چوہان اس عہدے کے لیے اہل نہیں ہیں ان سے قبل شام بینگل اور گلدار جیسے آرٹسٹ اس ادارے کے صدرنشین رہ چکے ہیں سنگارڈی میں مجلس کے رکنے بلدیا محمد یاخوب علی نے کمیشنر بلدیا خیاس الدین کے ساتھ عیدگا سنگارڈی اور مسجد دیندارخان کا دورہ کرتے ہوئے عید الفطر کے لیے کی جانے وال انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر غیاس الدین نے میڈیا کو بتایا کہ تمام مساجد کے پاس صاف صفائی کا خیال رکھا جائے گا اور بہت جل مساجد کے پاس لائٹنگ کا بھی انتظام کیا جائے گا انہوں نے بتا کہ عیدگا سنگارڈی میں وضو خانوں کے خریب دو پانی کی ٹانکیاں تعمیر کرنے کے لیے احکام بھی جاری کر دیے گئے ہیں نارڈ زون کے حدود میں سڑک پر شراب نوشی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے دو سو سزادہ افراد کو تحویل میں لیا گیا بعد میں گرفتار شدگان کو مارٹ پلی کے جی ایچ ایم سی گرانڈ میں لے جا کر سڑکوں پر شراب نہ پینے کا اہد لے کر رہا کیا گیا اس موقع پر ڈی سی پی نارڈ زون پرپاکرڈی اور دیگر اہددار بھی موجود تھے ڈی سی پی ساؤڈ زون اور بہادر پورا پولیس کی ٹیموں نے مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے جاریہ سال سولہ مارچ کو حسن نگر مین روڈ پر نصار حسین عرف اسد کے خاتل میں ملوث روڈشیٹر مرتضی علی اور اس کے ساتھ ہی پی رام چندر عرف کاکہ کو گرفتار کر لیا ہے میڈے سے بات کرتے ہوئے ڈی سی پی ساؤڈ زون نے بتا کہ مرتضی اور حیدر حسین کی گروہی رخابت کی وجہ سے نصار حسین کا خاتل کیا گیا تھا انہوں نے بتا کہ مرتضی علی ارازی کے تنازیات کی ایک سوئی میں بھی ملوث تھا راجین درنگر پہاڑے شریف اور حسن نگر میں بالا دستی کے لیے دونوں گروپوں میں اکثر جھگڑے ہوا کرتے تھے سولہ مارچ کو مرتضی علی اور رام چندر کاکہ کی ہدایت پر اسد کا بیرحمانہ خاتل کیا گیا تھا خاتل کے بعد زمرد نامی شخص نے ملزمین کو اپنے فارم ہاؤس پر پناہ دی تھی تولی کے چدارکان کی گرفتاری کے بعد مرتضی علی ممبئی بنگلور اور سدی پیٹ میں چھپتا رہا عدالت میں بھی اس نے زمانت خبرز گرفتاری کی درخواست داخل کی تھی تیسزون کو سوزون اور بہدرپورا پولیس کے ٹیموں نے شہاب الدین کے گھر پر دھاوا کرتے ہوئے مرتضی علی اور رام چندر کو گرفتار کر لیا دونوں کا ساتھ ہی مکیش اب بھی فرار بتا گیا ہے ڈیسی پی نے بتایا کہ روڈشیٹر مرتضی علی نو مجرمانہ واقعات میں ملوث ہے جن میں سے چھے قتل کے مقدمات شامل ہیں رام چندر اور کاکا بھی نو مجرمانہ واقعات میں ملوث بتا گیا ہے جس میں اسد کے قتل کا واقعہ بھی شامل ہے مرتضی پائلوان انکو برین بہینڈ کرمینل برین بہینڈ انٹیر مرڈر کا ایشو میں وہ چندر کاکا آج بہدرپورا پولیس اور سپیشل ٹیم آرشت کر کے ریمینڈ بیج رہا ہے یہ پورا 18 لوگ پلان کر کے ان کو ہچا کیا اس کا مین مرتضی پائلوان یہ روڈشیٹر سیبر آباد کا راجند نگر کا آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھی نظر دالتے ہیں حیدر آباد میں سیکشن آٹھ پر عمل آوری تلنگانہ حکومت کے لیے ناقابل قبول مختلف قیاس آرائیوں کے بیچ وزیرالہ کی گورنر سے ملاقات زرائی شعبے کے لیے نو گھنٹے برقی سربراہی کو یقینی بنایا جائے برقی اہدداروں کو وزیرالہ کی ہدایت جاریہ مالیتی سال کے لیے بہتر ہزار ایک سو نیس کروڑ روپے کے کریڈٹ پلان کی گنجائش بینکرز کمیٹی کا اجلاس نئی سنتی پولیسی کے تحت تلنگانہ میں آٹھ نئی کمپنیوں کو منظوریاں تمام دس ازلا میں سکلڈ ڈیولپمنٹ مراکس کا خیام اور حسن نگر میں لبے سڑا خطل واقع کا ملزم روڈی شیٹر مرتضی علی اور اس کا ساتھی گرفتار ساؤٹ زون پولیس کی کاروائی اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اخترتام کو پہنچا اللہ حافظ